میں آئی ویل نیور بی اپارٹ آف سچ بل انلیس ان انٹل آئی سی دا آئی ایم ایف بوت بوت دا بلز اے ان سیکنڈ تنگ یہ جیو مہنگائی کا ہے نصر خدا کی قسم یہ سیٹ کیا دس سیٹ قربان کبھی بھی میں ووٹ نہیں دوں گا عمرانی معایدہ ہوا یا ڈار والا معایدہ ہوا اس ہاؤس میں آنا چاہیے آئی ایم ایف کے ساتھ ان نے کون سا ارادے کی ہیں کہ یہاں پہ آپ یہ وزیر خزانہ صاحب سے میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کون سے قانون کے تحت ڈالر مافیا کے ساتھ نیگوزیشن کی کون سے قانون کے تحت آپ نے دو سو پچتر روپے پہ ڈالرز ان کے پاس لے کے گئے کون سا قانون تھا مجھے بتائیں اور کون ہے اس ملک کا مالک جو کہ افغانستان کو ڈالرز سمنٹ کے بوجھے اور یوریا کی بوجھے بوریوں میں لے جاتا ہے یہ آپ غریب بندے پہ پکڑیں نا جا کر تین سو کنال والے گھر کو بھی پکڑیں اپنے آپ کو یا اور لیڈران کو بھی پکڑیں ان سے بھی پوچھیں ٹیکسٹ کا ذرا پوچھیں آپ کہتے ہیں اگر یہ ہم امیر لوگوں پہ آپ نے کون سے امیر پہ لگایا ہے آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں سارے چور پڑھ رہے ہوئے کارخانہ دار سے کون رشوت لیتا ہے اس کو چوڑتا ہے میں تو نہیں وہ کرتا ہوں تو سر میری عرض یہ ہے کہتے ہیں زرد تیرکیاتی بینک کے کہاں پہ کرزیں ماف کر دیں جہاں پہ تو سہلاب آئے ہیں ان کے تو آپ نے کرزیں نہیں ماف کر رہے آپ یہ غازی خان یہ ڈیرہ غازی خان کے آپ یہاں پہ سندھ کے میرے بھائی ان سے ذرا پوچھیں گا بلوجستان کے وہاں پہ سہلاب آیا ہے کتنے کے کرزیں آپ نے ماف کی ہیں آپ نے ان کو کیا سبسیڈی دیا ہے کیا فائدہ دیا ہے کچھ دیا ہے نہیں سر تو میری عرض یہ ہے سر وزیر خزانہ صاحب کہتے ہیں ائر فیر پہ پچاس ہزار سے روپے سے ٹکٹ جب مہنگا ہوگا تو وہ اس پہ بیس پرسنٹ ہم ٹیکس فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی سر آپ دیکھی گا آپ سب ٹیکسز آپ کے سب سے زیادہ ہیں ہر چیز میں پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ ٹیکسز ٹیکسز ہیں کوئی بینفٹس نہیں ہے اگر آپ ٹیکسز لگاتے ہیں تو کوئی بینفٹ بھی لگاؤں نا یہاں پہ ہم خالی ہمیں عوام اس وقت یاد ہوتی ہے جب آپ ووٹ لینے جاتے ہو تو اس وقت جب جس وقت آپ اس پہ ٹیکس لگاتے ہیں تو اس وقت آپ کو سر یاد نہیں آتی میری عرض یہ ہے سر کہ غریب کے لیے خالی نعرہ مت لگاؤ غریب کے لیے سوچو بھی بجلی مہنگی کرنا یہ زیادہ ہوگی آپ لگائیں انڈسٹریز پہ زیادہ لگائیں نا سر انڈسٹریز والے ہیں پکڑیں اس پہ اس کو کیوں سب سے ڈی دے رہے ہیں لیکن اگر ایک جس کا کچھا گھر ہے جس کے گھر میں دو پنکے ہیں سر جو کہ پندرہ ہزار روپے سیلوری لیتا ہے یا یہاں پہ یہ جو پینڈ کڑے ہیں ان غریبوں کا کیا گناہ ہے کہ آپ اس پہ بھی وہ ٹیکس لگائیں گے اور یہاں پہ یہ شادی ہال سر مطلب ایک مسلمان کا اور کوئی وہ تو نہیں ہے یہ شادی کر کے اور اس میں کٹے کوئی پارٹی واتی والے نہیں پارٹیز والے پہ لگائیں لیکن مجھے بتائیں سر کہ شادی یا اس میں بھی آپ جو سنت رسول کا وہ ہے اگر لوگ اکٹے ہوتے ہیں اور اس میں ہمارا ایک شرعی وہ ہے لوگ اگر آتے ہیں اور اس میں سب اکٹے ہو کر اس کو کھانا کلیں گے اور اس پہ آپ ٹیکس لگائیں گے اس وہ مارکی والا وہ ہوتیل والا وہ دکاندار خدا کی قسم سر ہم لوگوں سے ٹیکس لیتا ہے ٹیکس کلیکشن والے چور ہیں جو آپ کی ڈپارٹمنٹ ہے وہ چور ہے ہم لوگ ٹیکس پاکستان کی عوام ٹیکس دیتے ہیں سر آپ کی ادارے آپ ذرا ایف بی آر کو ذرا پہلے لگام ڈالے نا سر گرین چینلز پہ آپ کے وہ سمنگلنگ ہوتی ہے آپ کے یہاں پہ آپ یہ وزیر خزانہ صاحب سے میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کون سے قانون کے تحت ڈالر مافیا کے ساتھ نیگوزیشنز کی کون سے قانون کے تحت آپ نے دو سو پچتر روپے پہ ڈالر ان کے پاس لے کے گئے کونسا قانون تھا مجھے بتائیں اور کون ہے اس ملک کا مالک جو کہ افغانستان کو ڈالر سمنٹ کے بوجھے اور یوریا کی بوجھے بوجھے میں لے جاتا ہے میں تو نہیں ہوں سر نہ آپ ہیں تو وہ کون مالک ہے اس مالک سے پوچھا جائے کہ یہ ڈالر کیسے افغانستان کو جاتے ہیں یہ یوریا کیسے جاتا ہے یہ آٹھا کیسے جاتا ہے میرے بلوجستان کے بھائی کے لیے نہیں ہے میرے خیبر پختونخواہ کے بھائی کے لیے نہیں ہے میرے صدرن پنجاب کے بھائی کے لیے نہیں ہے لیکن وہاں پہ افغانستان اور اس کے لوگوں کے لیے آٹا اور یوریا ہے میرا یہ افغانستان ملک نہیں ہے میری لائیبیلیٹی افغانستان نہیں ہے برادرم ملک ہے لیکن میرا ملک یہ پاکستان ہے میرا مرنا جینا اس ملک کے ساتھ ہے اور اس لوگوں کے غریب لوگوں کے ساتھ ہے تو سر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ان کی منسٹر صاحب کو اگر یہ ایسے یہ جو معایدے ہیں عمرانی معایدہ ہوا یا ڈار والا معایدہ ہوا اس ہاؤس میں آنا چاہیے آئی ایم ایف کے ساتھ ان نے کون سا ارادے کی ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے ہمیں ڈر لگتا ہے جس چیز کے لیے یہ کہتے ہیں جس چیز کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے ہیں چاہے وہ ایٹم بم ہو چاہے وہ اور چیزیں ہو چاہے افواج پاکستان ہو اس کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے اور ہم یہ ٹیکسز وہ کرتے ہیں ایسے نہیں ہو کل اس چیز پہ بھی سودا ہو جائے اس لیے آئی ایم ایف کے جو معایدے ہیں چاہے انہوں نے کیا ہے چاہے امران نیازی نے کیا ہے اور چاہے وہ آگے والے ہیں وہ سارے اس پارلیمنٹ کو یعنی چاہے وہ نیشنل اسیمبلی اور سینٹ ہو ان دونوں میں پیش ہونا چاہیے سر ورنہ اگر آپ ایسے نہیں کریں گے اگر آپ پارلیمنٹ کو بلڈوز کریں گے اگر آپ پارلیمنٹیرین عوام کی آواز کو خاموش کرنے کی وہ کر دیں یاد رکھے گا ان سب پارٹیز کو اور ان سب یہ نہ سوچیں کہ آج آپ کے ساتھ یہ لیڈران یہ سوچتے ہیں کہ وہ ایک لیڈر چار سو ستر بندے اس کے سیکیورٹی گارڈ اس کا زور آپ پاکستان کے غریب بندے پہ ڈالیں گے ایک سو ستر فرنٹیر کانسٹیبلری پنجاب پولیس خیبر پختون خواہ پولیس کیونکہ وہ سابق کا پرائم منسٹر ہوتے ہیں یا پرائم منسٹر ہوتا ہے یا وہ ایک پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے اس کی سیکیورٹی پاکستان کے غریب بندہ دے گا اس کے لیے میرا پیٹ کٹا جائے گا میرے غریب گاؤں والے کا پیٹ کٹا جائے گا تو یہ ذرا آپ سوچیں آپ پہلے بل پاس کرنے سے پہلے آپ کہتے ہیں آپ ہم سمپلیسٹی لائیں گے ہم وہ کریں گے آپ ذرا پہلے اپنے آپ کو آگے پیچھے دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ اپنے اخراجات کنٹرول کریں تو پھر ہم مانیں گے ایسے نہیں ہے میں آئی ویل نیور بی اپارٹ آف سچ بل انلیس ان انٹل آئی سی دا آئی ایم ایف بہت 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 بلز اے ان سیکنڈ تینگی جیو مہنگائی کا ہے نا سر خدا کی قسم یہ سیٹ کیا دس سیٹ قربان کبھی بھی میں ووٹ نہیں دوں گا موسیقی موسیقی